ارد مطا کی جے ارد مطا کی جے ارد مطا کی جے تو ہنو ملون جا رہے ہیں ایک ریٹائیڈ سینک دینال کئی فوج دے اپریشنان دا ہیرو رہا اے فوجی توپ چلوندہ سی اج اس دے دومے پیر تے سجاہت نہیں ہے کیونکہ ایک اپریشن دوران اے شریعتوں اڈ ہو گئے سی ایک کو ایک خبہ ہتھنال موڈیویٹ کیتی ہوئی کار چلا کے شہید ہوئے فوجیاں دے پروارانو مل رہا ہے کارگل دا اوہ گولا جس نال جت ملی سی اوہ بھی اسے نہیں دا گیا سی تے اس دے نام دا چھ ہزار گولی دا گندہ ایک رکوڈ بھی ہے میں نائک دیپچن 1889 مشیل ریجمنٹ کارگل پنچ گرامی گاؤں پاوڑا ہنسار حریانہ کا رہنے والا ہوں اور ابھی فلحال میں ناسک مہاراسترہ میں رہ رہا ہوں میری کہانی کا عدیش ہے یہی ہے جو ہماری ابھی یاترہ نکلی ہے میں ڈیو لالی سے دراس ہوتے ہوئے سیچن گلیشیر تک ایک موڈیفیشن کار کیا ہوا ہے اس کار کے اندر سبھی سہید پریوانوں سے ملنے کے لیے نکلے ہیں ہم لوگ اور جتنے بھی ہمارے ہیروز کی جو ہماری مموریل بنے ہوئے ہیں ان کو نمن کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں یہ میرا بمبلاست ہو گیا تھا آپریشن پر آکرام کے اندر 17 نومبر 2002 کو جب ہم لوڈنگ کر رہے تھے یونٹ کے اندر ہی اس سے پہلے میں نے ویجے بھی لڑا ہے کارگل کا اس سے پہلے اپریشن رکھشک جو جمعو ان کشمیر میں آتنگو آدی خات موڑھےڑ ہوتی ہے وہاں پر بھی میں نے بھاگ لیا ہوا ہے تو تین پراکرام میں نے بھاگ لیا ہوا ہے کیا کرتے تھے آرمی میں آرمی میں توپ چی تھا سر توپ میں گولے چلانا توپ کو چلانا یہ میرا کام تھا سر آپ کے بارے میں سنا ہے کہ کارگل میں دس ہیار گولے داگے تھے ہاں سر ہماری بٹالین 1889 اسٹم لائٹ ریجمنٹ تھی 120 موٹر تھی ہے ہمارے پاس میں جس ہزار گولے دسمان کے اوپر داگے جو اپنے آپ میں کے ریکارڈ ہے اور ترولنگ کے اوپر جو چالیٹ اسی توپ سے گولا نکلا تھا اس کا توپ سے میں ہی تھا اسی بیرنگ الویشن سے پوری بھارتی سینہ نے ترولنگ کے اوپر 5100487 پائی کے اوپر یوز لڑا تھا سر ہاں سر چوکی آٹھ چگے گن پوشن چینج کیا ہم لوگوں نے اور لگ بک 10 ہزار گولے دسمان کے اوپر داگے اپنے آپ میں کے ریکارڈ ہے 12 گلنٹری وارڈ میرے کارگل لکھنے کا سبھاگیاں ملا اور آج ہمیں پراؤڈ ہے کہ ہم اس بٹالین کا انشاء تھے اور آج میری بٹالین کا نام اتحاس کے سن اکثروں میں لکھا ہوا ہے کارگل کے علاوہ کون بہت سے کارگل کے علاوہ اس سے پہلے آپریشن رکھ سکت جنبوڑ کسمیر میں جو آتنگوادی کے ساتھ مڈوڑیڈ ہوتی ہے تو بارہ مولا سیکٹر کے اندر ملوڑی سیکٹر میں جو بارہ مولا ڈیسٹک ہے اس میں ہماری ڈوٹی تھی اور اس کے بعد میں میں نے وہاں پر کسمیر لینگویج کوس کیا اور کسمیر لینگویج کوس سے یہ فائدہ رہا کہ میں جو ہمارا رجمنٹ کا خوبیا جس کو انٹیلیجنٹ بولتے ہیں اس کے اندر میں نے کاریت کیا اور لگ وگ آٹھ ہاتنگوادیوں کو موت کے ہاتھ اتارنے میں اہم روزہ کیا آپ میں بہت ساتھ کانفیڈنس دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد میں دیش کیلئے کام کر رہے ہیں شہید پر باروں کو اکٹھا کر رہے ہیں آگے کیا کرنے کے بلے ہیں سر ہر قدم اس ناسٹر کو سمرپید ہے جب وردی پہنی تھی تو جو ہم قسم کھاتے ہیں وہ قسم ہم لوگوں کو ایسا نہیں کی جب تک ہم وردی میں ہیں تب تک ہے مگر دیش کے پرتی جو ہماری جواب داری ہے آج بھی ہم نبھا رہے ہیں اور آخری سانس تک نبھائیں گے ہر قدم اس ناسٹر کو سمرپید ہے آج بھی جو ہمارے یوہ ہیں وہ جاگروپ نہیں ہیں دیش کے پرتی خالی بھارت ماتا کی جائے بولنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے ان کے پریواروں تک ملنا چاہیے جنہوں نے اس دیش کی رکشہ کرتے ہیں اپنا سورتم بلیدان دے دیا تھا آج بھی گمنام کی جندگی میں وہ جی رہے ہیں تو میرا سبی سے یہی نرود ہے کہ جتنے بھی ہیروز ہیں ہمارے جنہوں نے نشوارت اس ماتر بھومی کے لیے بلیدان دے کے گئے ہیں ان کی کہانیاں سنیں ان کے پریواروں سے ملئے یہ مہیم میں نے شروع کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یوہ ہیں یا دیش کی جو ایک سوائیس کوڑ جنسنگیا ہے اس مہیم کے اندر حصہ بنے تاکہ آنے والی پی ڈی کو بھی ایک انبھاؤ رہے اور ان پریواروں کو بھی رہے کہ کوئی بات نہیں ایک ہمارا سدہ سے چلا گا کوئی بات نہیں پورا دیش آپ کے ساتھ میں ہے یہ ماتر بھومی یہ جنم بھومی یہ کرم بھومی ہمیشہ ہی ان کو نمن کرتی رہے گی سر 17 نومبر 2002 کو مجھے چوٹ لگی تھی آپریشن پراکرم کے دوران 1994 کے اندر میں بھرتی ہوا تھا سر سرکار کی طرف سے سیٹسپائی ہیں ہم لوگ سر سینک جو آتے ہیں وطن کے لئے بھرتی ہوئی تھے ویتن کے لئے نہیں ہوئی تھے اگر گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے تو مانگنے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پوچھ رہے ہو تو آج بھی ان سینکوں کو جیسے ہمارے جیسے بہت سے سینک ہیں آج ٹینوں میں کراہ تک بھی معاف نہیں ہے اگر کچھ کرنا ہے تو بینا بولے کرنے چاہیے سینک کا جو بلدان سبت جو ہمارے پیچھے لگتا ہے وہ دینے کے لئے لگتا ہے نہیں کہ لینے کے لئے لگتا ہے ہم نے اس راستہ کو دینا ہے آگے کیا جانے کرو لائنا آگے یہ مہیم چھڑی ہے سر بیس میں نے بتایا کہ ہر قدام اس راستہ کو سمرپید ہے ہر میں چاہتا ہوں جب تک سیر میں سانسے رہیں ان ویروں کی کہانی آپ لوگوں تک پوچھاتا رہوں میں آپ سبی کے مائدم سے میں چاہتا ہوں گی پورے بھارتوس میں ہر پریوار سے ملا جائے ہر اس کی سعادت کے اوپر جا جائے یا ہر ان کے جن دن کے اوپر جا جائے جس طرح سے سر لکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں عبیشیق جی ساتھ میں ہیں وہ ساتھ میں لکھا پڑی گا بھی کام کرتے ہیں اور برو برو ملتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کتابیں بہت سے کم آدی پڑتے ہیں مگر دل کی کتابیں ہر آدی پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں بلکل سر جس دن ہمارے نیتا اور بھنیتا جس کو آج عوام ہیروز مانتی ہے سلیبریٹی مانتی ہے جس دن وہ کندے پر ہاتھ رکھے جس دن ایسے بول دیں گے نا کہ ریل ہیرو یہ ہیں ہم نہیں اسی دن دیش دیکھنا ایک ترکے کی نگاہ پر چل پڑے گا اسی دن سے ہم سینیا کو اس نظر سے دیکھنا لگ جائیں گے جس نظر سے دیکھنا چاہیے مطلب سر آپ کو دیکھا ہے کار بھی چلا رہے ہیں سائیکلنگ بھی کرتے رہے ہیں آپ کے مون سے سنیں تو کیسے یہ سکتا سر میں نے ایک ٹرائی سیکل کے اوپر میں اپنی مہم شروع کی تھی اور ٹرائی سیکل سے میں سکوٹی کو پر آیا میں سکوٹی بھو چلاتا ہوں اور سکوٹی سے کار کے اوپر آیا اور اگلا لکش ہے میرا کہ میں کبھی ہیلکوپٹر بھی چلا کے دکھاؤں چونکہ کنڈیشن کچھ بھی ہو مطلب اس سے مادہ رکھتا نہیں ہے میرے پاس آج دھن نہیں ہے مگر تن نہیں مگر من کے سکتی ہے من کے سکتی سے آپ رات کو بارہ بجے دو بجے کبھی بولو گے نا آپ ایک ہی چیز نکلے گی بھارت ماتا کی جائے دیش بکتی 15 آگاست 26 جنوری یا ایسے موقع پر پھوٹی ہے جب کوئی بھارت پر آخرمان ہو یا کچھ آتگوازی ہو یا رگو سائے کچھ کہنا چاہیں گے ملکل کہنا چاہوں گا سر اسے عوام کو کیونکہ عوام کو ہماری جو بھارتی سینہ ہے وہ دیش کی اوکسیجن ہے اور اس اوکسیجن کو آپ نے بچانا ہے بھارتی سینہ ہمیشہ جتانیا کام کرتی اگر دیش دوارہ سے ہارے گا تو گندے راج کان کے کان ہارے گا بھارتی سینہ کبھی بھی اس دیش کو ہارنے دے گی جب تک ان کے آتے پر کمانڈ رہے گی مطلب لوگوں کو کیا اپیل دیں لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے یو آم سے خاص کر کے باقی چیزوں کو نسائج کو چھوڑ کر کے بھارتی سینہ میں پھرتی ہوئی ہے اپنا اور اس دیش کا اوجوال فشش بنائیے باقی میں یہی بتاؤں گا کہ جب ہم پوسٹو پر رہتے ہیں جب ہم ڈوٹی پر رہتے ہیں تو بڑے بڑے چارٹر پلین بڑے بڑی تحفے ہمارے پاس رہتی ہے دسویں پاس آدمی رہتے ہیں مگر اتنا مائنڈ رہتا ہے ہمارے پاس بڑے بڑے حضیات کلاتے ہیں وہی جب سینہ ریڈائرمنٹ ہوئی آ جاتے ہیں تو ایک شکورٹی کارڈ کے علاوہ کوئی ڈوٹی نہیں ملتی ان کو وہ سمان نہیں ملتا جو سمان کے وہ حق دار ہیں اور وہی میرا مدہ ہے آج بہت سی پکچریں بھی بنی ہیں مگر پکچر بڑھانے والوں کو سمان زیادہ ہے کس کے اوپر پکچر بنی ان کو نام بھی نہیں جانتے آج بھی ہمارے کارگل کے اندر دیکھئے آپ کتنے جوان سید ہو گئے ہیں کوئی ایک آدمی کا بھی نام نہیں جانتا ہے تو یہی میری مہم ہے کہ جب تک شریر کے اندر سانسے ہیں ہر قدمی سے راشتر کو سمرپیت ہے اور جب جاؤں تو بیس ان ویروں کی گاثہ آپ لوگوں تب پچھا کے جاؤں سر